اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً آپ کو انتظار ہوگا سترہ جولائی کا ساکہ معلوم ہو سکے کہ کون جیتا ہے پنجاب کا زمینی الیکشن آج کا کلپ پی پی ٹو ایٹی ٹو لائیہ تھری کے حوالے سے ہے اور میرا نام ڈاکٹر جعوید انجم شیخ ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب کیا سیٹویشن ہے یہاں پر ایک لاکھ ستہ ہزار کے قریب ووٹر ہیں جن میں سے پچانوے ہزار مرد ہیں اور ستہتہ ہزار فیمیل دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں پر ایک لاکھ آٹھ ہزار لوگوں نے ووٹ دیا تھا جس میں سے سسٹی فور ساوزنڈ میل تھے اور فورٹی فور ساوزنڈ فیمیل تھیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا سیٹویشن ہے ایک سو اٹھائیس پولنگ سٹیشن تھے جہاں پر سسٹی فور پوائنٹ ون سیون ٹرن آؤٹ رہا جو کہ بہت آلہ ہے تقریباً 3500 ووٹ جو سے وہ انویلڈ ہوئے تھے اور ریزلٹ کچھ اس طرح سے تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ سے اور جو پی ٹی آئی سے تقریباً تس ہزار ووٹوں سے کا فرق سے وہ ہارے تھے جبکہ پی ایمیل نون جو تھرڈ نمبر بڑھائی تھی اس کے تقریباً بارہ ہزار ووٹ کا فرق تھا اور پی ٹی آئی اور پی ایمیل نون کے ووٹوں میں تقریباً کوئی ڈیٹھ دو ہزار کا فرق آ رہا تھا تیسرے پہ پی پس پارٹی تھی اور چوتھے پہ ٹی ایل پی تھی دیکھ سیں گے جی ریزلٹ کس طرح سے آیا تھا جو تاہر صاحب تھے وہ انڈیپینڈنٹ ہوئے تھے اور جو مغسی ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے اور محمد ریاض پی ایمیل نون کے کانڈیڈیٹ سے جو کہ تیسرے نمبر پر آئے تھے اب کیا سٹیوشن ہے اب بڑی دلچسپ سٹیوشن ہے کہ تاہر جو صاحب تھے جو کہ پی ٹی آئی سے تھے اور پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی ایزا انڈیپینڈنٹ کیڈنٹ وہ ڈی سی ٹو ہے اور ڈی سیٹ ہونے کے بعد ان کو پی ٹی ایم نے ووٹ دیا ہے ٹھیک ہے جی آہ جو مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو تاہر مکسی تاہر صاحب جو ہیں وہ پہلے نمبر پر تھے اور کیسر عباس مکسی جو تھے وہ دوسرے نمبر پر تھے اور ریاض صاحب تیسرے نمبر پر آئے تھے اب ہوا یہ ہے کہ تاہر صاحب کو جو ہے وہ تو ظاہرہ کے پی ایمل کے نون سپورٹر کری رہے ہیں جبکہ جو مکسی صاحب ہیں انہوں نے دو اتار آٹھ میں اور تیرہ میں این کے ٹکٹ سے پی ایمل این کے ٹکٹ سے لیا تھا اور ایم پی بنے تھے اور اٹھارہ میں انہوں نے جوائن کی تھی بیفور الیکشن کے اور پھر ان کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ایسا جو کہ یہ دوسرے نمبر پر آئے تھے اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جو تھے تاہر صاحب وہ پہلے نمبر پر آئے تھے اور یہ ہلکا جو ہے وہ این اے ون ایٹی سیون کا ہے جہاں سے پی ٹی آئی کے عبدال مجید خان نیازی ایمل اے ہیں اچھا جو پی ایمل نون کے تھرڈ کینڈیڈیٹ تھرڈ نمبر پر آئے تھے ریاض صاحب وہ انڈیپینڈنٹ کھڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جی تو الٹی میٹلی یہاں پر چونکہ سرائکی کا بھی تھوڑا سا کلچر ہے یہاں پر ووڈ بینک ہے تو وہ یہاں کا جو ریزلٹس ہے وہ ان تینوں میں کافی حد تک ڈیوائیڈ ہوگا تو ریزلٹ جو ہے وہ تقریباً انسرٹن دیکھا جا سکتا ہے تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے سترہ جلائی کو بات وہی ہے نتیجہ کچھ بھی ہو پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے اگر آپ کو ایک لیپ پسند آئے تو سبکرائب کر لیجئے لائک کیجئے کمرس کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہاں سب سے بڑھ کر اپنا خیال دکھئے